چیرمن پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف لانگ مارچ توڑ پھوڑ پر دو درج دو مقدمات کی کیس کی ڈسٹریک انسیشن کوٹ اسلام آباد میں سمات ہوئی چیرمن پی ٹی آئی کے بکلہ نے چیرمن پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش کرنی اور بریت کی درخواست دائر کر دی عدالت چیرمن پی ٹی آئی کو پیش کرنی کی درخواستوں پر دو بجے محفوظ فیصلہ سنائے گی چیرمن پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف لانگ مارچ توڑ پھوڑ پر درج دو مقدمات کی کیس کی ڈسٹریک انسیشن کوٹ اسلام آباد میں سمات چاری تھی اپٹیٹ لیتے ہیں ادری سباسی سے ادری سباسی سمات کا احوال دیجئے گا چیرمن پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف لانگ مارچ توڑ پر درج دو مقدمات کا کیس ہے چیرمن پی ٹی آئی کی پیشی کے ساتھ ست بدیت کی درخواستوں ہیں وہ بھی دائر کی چیرمن پی ٹی آئی کی موجودگی میں فرہام کیے جائیں چیرمن پی ٹی آئی کی غیر موجودگی میں فیر ٹرائل آگے نہیں چل سکتا چیرمن پی ٹی آئی کی غیر قانونی گرفتاری ہوئی سیفر کیس میں اٹک جیر میں قید ہیں سپریڈنر اٹک جیر کو چیرمن پی ٹی آئی کو عدالت پیش کرنے کا حکم دیا جائے جس پر عدالت جہد اچھے سام عدالت نے چیرمن پی ٹی آئی کے عدالت پروڈیکشن کی درخواست پر جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور دو بجے جو ہے وہ فیصلہ سنایا جائے گا دو بجے فیصلہ سنایا جائے گا بہت شکریہ دریس حبازی